محول اور پانی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی ترجیحات واضح اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کرتا رہتا کرنا ہوگا نگرا وزیراعظم انوار الہق کاکڑکا دوبائی میں تقریب سے خطاب کہا دریائے سندھ ہمیں خوراک فراہم کرتا ہے انڈس کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہے ہم مل کر یہ آواز بنیں گے دو ہزار تیس تک گیارہ سے سترہ ارب ڈالرز درکار محولیاتی فنانس سے کروڑوں شہریوں کو فائدہ ہوگا خلیش تاون کاؤنسل کے ساتھ آزاد تجارتی موہدے کی توصیق کے لیے راہ ہموار گزشتہ پندرہ برسوں میں یہ کسی بھی ملک کے ساتھ تیہ پانے والا پہلا تجارتی اور سرمایہ کاری موہدہ ہوگا نگرا وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا ٹویٹ لکھا موہدہ انیس سال سے التوا کا شکار تھا پاکستان اور سعودی عرب کا سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق نون لیگ صرف لاہور کی مثال دے رہی ہے پورے پاکستان میں کیا کیا وہ بتائے شرجیل میمن کا سوال کہا شہید زلفقار علی بھٹو نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دی آصف علی زرداری سی بیک کے خالق ہیں انکم سپورٹ پروگرام پنگ اور الیکٹرک بسے چلائیں نون لیگ تین بار اقتدار میں آئی ان کی قیادت آج بھی علاج کے لیے باہر جاتی ہے ہمیں دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت نہیں عوام کی مدد سے تاریخی فتح حاصل کریں گے غزہ پر اسرائیلی تیاروں نے قیامت چھا دی جب آلیا کیمپ ملیا میر سو سے زائد فلسطینی شہید سیکڑوں ملبے میں تب گئے نصیرات کیمپ پر بھی حملے خواتین اور بچے نشانہ اسپتالوں میں دل دہلانے والے مناظر شہدہ کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار دو سو ساتھ ہو گئے چالیس ہزار سے زائد زخمی ہماس کا موت توڑ جواب کارنل سمیت تین سہونی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا طلبی پر راکٹوں کی پارش چلاس میں شر پسندوں کا بس دلانہ بار شہرائے قرقرب سے گزرنے والی بس پر گولیا برسا دی نو افراد جا بہق پچیس زخمی وزیر داخلہ گلگت پلتستان نے واقعے کو دہشتگردی قرار دے دیا بھارت کے ملوث ہونے کا شبہ نو مئی کو مادیکل سٹور پر توڑ پھوڑ کا مقدمہ مردان کی مقامی عدالت نے سابق سپیکر اسد قیسر کو جیڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا دفعہ ایک سو چھوالیس کی خلاف فرضی مردان میں پی ٹی آئی رہنماء شیر افضل مروت سمیت ایک سو چار ملزمان کے خلاف پر چاکٹ گیا توپی اور اجرک وادی مہران کی پہچان سندھی ثقافت کا دن آج منایا جا رہا ہے کراٹی سکھر ہیدر آباد سمیت سوبے بھر میں رنگا رنگ تقریبات روایت تی دھنوں پر رخص اور جونئر ہاکی والڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ٹی ملیشیا روانہ ایونٹ پانچ دسمبر سے شروع ہوگا موسیقی